جب زیادہ اسفحان کے ایک آلے میں دین تھے بہت بڑے آیت اللہ ان کے پاس تو جب بھی کوئی شخص کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آتا تھا وہ سوائے تلاوت حدیث قصہ کے کوئی عمل بتاتے ہی نہیں تھے اور اسفحان میں یہ بات اتنی مشہور ہو گئی تھی اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ پورا شہر اسفحان اس پر عامل ہو گیا تھا جہاں کوئی مشکل اور پریشانی اور کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی تھی حدیث قصہ ہی فوراں پڑھا کرتے تھے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس لحاظ سے اس کے اوپر عامل ہونا چاہیے اور بڑے علماء اور مراجعہ نے جو سلسلے میں تاقیدات کی ہیں خاص طرح وہ عرفہ نے جیسے آیت اللہ رضا بہت دینی وہ خود فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے کبھی واقعہ پڑھا بھی یہ کبھی ہیں کہ جب ایران ایراخ جنگ ہو رہی تھی اور صدام نے ارادہ کیا تھا کہ وہ قوم پر بمباری کرے گا تو لوگ بہت پریشان ہوئے تھے بہت پریشان ہوئے تھے علماء کے پاس جا رہے تھے مراجعہ کے پاس جا رہے تھے تو لوگ آیت اللہ رضا بہت دینی کے پاس کیا آئے کیونکہ وہ رفعہ میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں اس مسئبت سے ہمیں نجات ملیں شہر کی بڑی بے حرمتی ہو جائے گی معصومہ کا روزہ یہاں پر ہے تو آیت اللہ رضا بہت دینی نے توصل کیا اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے ان کی طرف سے اشارہ ملا کہ لوگوں سے کہو کہ حدیث قصہ سے توصل اختیار کریں اور اپنی مشکل اس کے ذریعے دور کریں اس کے بعد آیت اللہ رضا بہت دینی نے لوگوں کو یہ بات بتائی لوگوں نے مساجد میں اور گھروں کے اندر حدیث قصہ کی تلاوت شروع کی بمباری بلکل بند ہو گئی اس کے بعد سے بلکہ ایک پائلٹ ایک پائلٹ جو کہ جہاز سے بم گرانے کے لیے آیا تھا اس نے خود ہی اپنے جہاز کو وہاں پر گرا دیا اور خود وہ بج گیا تھا جب وہ گرفتار ہوا اور اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں شہر قوم کے اندر داخل ہوا دیکھا کہ آنکھوں سے شہر پورا غائب ہو گیا ہے اور نیچے صرف اور صرف مجھ کو پانی نظر آیا اور گھوراہٹ میں میں نے بم ادھر ادھر گرا دیا اور جہاز کو زمین سے ٹکرا دیا تو اس سے آپ انتاظہ لگائیں کہ یہ کتنی مشکلات سے بچانے کا لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کا انتہائی مجرب ہے اس کی کتنے ہی دفعہ تاریخ کے اندر تجربات جو ہے وہ موجود ہیں کہ کتنی مجرب ہے یہ اور آپ جیسے ہی دیئے اور ایدھر اس سے بچانے کا اندر تجربت ہے جیسے ہی دیئے ہیں کہ وہ مجرب ہے